موسیقی ہمیں بتانا پڑتا ہے افسوس کے ساتھ کہ یہاں سے بچے کی لاشیں جو ہیں وہ نکل رہی ہیں آخر اس شہر کے اندر یہ گٹر نالے سے لاشیں کب نکلنا بند ہوگی یہ ایک اہم سوال ہے اتنے بڑے شہر جس کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ شہر پاکستان چلاتا ہے اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ سندکہ دارالخلافہ ہے وہ شہر کی میں بات کر رہا ہوں ناظرین کہ جس کے لیے بتایا جاتا ہے ایوان میں جا جا کر ہمیں سیاستدان بتاتے ہیں اپنی پریس کانفرنس کے اندر بتاتے ہیں کہ جی یہ وہ شہر ہے کہ یہ چلتا ہے تو پاکستان چلتا اور اس شہر کے گٹر اور ڈھکن اور یہی معاملات جو ہیں وہ نہیں ہو پارے نیو کراچی کے علاقے میں ابھی جو ہے وہ بچے کے بچہ ڈوب چکا ہے اس کے ریسکیو آپریشن ساتھ گھنٹے سے جاری رہا اب تک نہیں مل سکا ہے وہ بچہ اور یہ کیسے معاملہ ہوا کیسے وہ بچہ اس نالے میں جا گی رہا اور اب تک اس کی جو باڈی ہے وہ نہیں ملی ہے اسی حوالے سے تفصیلات جو ہیں تفصیلات لاتے ہیں کے ٹونی ون نیوز کے ہمارے ریپورٹر ہیں تاریخ قاظمی تاریخ قاظمی بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہ کنا بھرو ایہ کنا سیند دیکھیں میں تفلاف صاحب کو بتاتا چلوں کہ جو ہے وہ ایک شہر جنگل کی زندگی گزارنے پر جو ہے وہ مجبور ہیں چاہے وہ سیاسی حکمران ہو چاہے وہ بلدیاتی حکومت ہو چاہے جو ہے وہ کوئی سبائی حکومت ہو تو کسی کے آنے یا جانے سے عوام کی جو دادرسی ہے عوام کے جو مسائل ہیں وہ حل ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے آپ مطاطف طرف نشان رہی کی گئی مطاطف طرف بتایا ہے کہ اس سے قبل بھی جو ہے وہ مختلف علاقوں کے اندر ہم نے دیکھا دیکھنے میں یہ بھی آیا ہے کہ جو ڈیپٹی میئر ہیں بلدیات کے جو میئر کراچی کے بعد شہر کے اندر تعمیر و ترقی نے ایک عام قدار عدا کرتا ہے ان کے علاقے میں ان کی کونسٹیمسی کے اندر جو ہے وہ گٹر کے اندر ایک بچہ گر دو بچے گر جاتے ہیں جو جو جامعہ ہو جاتے ہیں جن کی جو ہے وہ پوچھنے والا ان کے میئر کراچی یا ڈیپٹی میئر سے کوئی نہیں ہوتا میئر کراچی سے سوال کیا جاتا ہے کہ سر یہ جو ہے وہ بچے گر رہے ہیں بچے مر رہے ہیں گٹروں میں دوب کے تو کون ہے جو اس کی جو ہے وہ جات رسی کرے گا کون ہے جو اس کی اوپر ایکشن لے گا لیکن میئر کراچی باتوں کو گول کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو ہے وہ سر ہمارا کام جو ہے وہ چرسیوں موالیوں کو روکنا تھوڑی جو چرسیوں ہیں جو منشیات کے عادی اپرات ہیں آپ وہ لوگ سے جو گٹر کے ڈھکن نکال کے لیے جاتے ہیں تو سوال سر آپ سے یہ بنتا ہے بڑھ سر اقتدار رہتے ہوئے بڑھ سر اقتدار ہیں آپ بڑھ سر وسائل ہیں آپ کے وسائل کی کمی موجود نہیں ہے قانون ناست کرنے والے ادارے آپ کے پاس ہیں شہر کا ہر ادارہ آپ کے مات رہے تھے لیکن اس کے باوجود اگر آپ ایسی مزا کا خیز بات کرتے تو آپ تو عوام کہتی ہے تو آپ تو جو ہے وہ ایک نائل امیر ہیں آپ تو جو ہے وہ ایک سیٹ کے اوپر سے بڑھ جمعان کام کچھ نہیں کرتے شہر کے اندر مروا برس کی بات کر لی جائے مگر تاریخ دیکھیں نا یہ منشیات اس شہر کے اندر آ رہی ہے منشیات کے عادی کام کر رہے ہیں اس کا ذمہ داری کسی کو تو لینی پڑے گی بارہ سے زیادہ جو بچے ہیں وہ جعبہ ہو چکے ہیں دو ہمارے شہر کے بچوں کا مستقبل یہ ہے کہ نا تو ہم ان کو تعلیم دے پاتے ہیں جبکہ تعلیم نہ دینے کے باوجود آج جو بچے اپنے زندگی گزارتے ہیں بچے جو کھیل رہے ہوتے ہیں کھیل کچھ کی نشو نوما کی بات کرتے ہیں جب وہ کھیل رہے ہوتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ گھٹروں میں کر کے جامعہ کن جاتے ہیں تو ہمارے شہر کا یہ علمی آ رہا ہے یہ ابھی سے نہیں یہ شروع سے ہمارے شہر کا علمی آ رہا ہے کہ شہر کے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے شہر کو اس شہر میں دعوے تو بہت کیے جاتے ہیں کہ ہم پیرس کے تکر پہ لے کر آ جائیں گے ہمارا مقابلہ پچاس ہے خیبر بختون خان سے نہیں ہے ہمارا مقابلہ جو ہے وہ فورین کنٹریز ہے تو سوال یہ ان سب جماعتوں سے بنتا ہے جو بڑا سر اقتدار ہیں جن کے پاس مسائل ہیں ان سب سے بنتا ہے کہ کوئی سی بھی جماعت ہو کہ جو آپ جو ہے وہ شہر کے اندر گھٹر کے ڈھکن نہیں لما پا رہے تو آپ شہر کی سامیر و ترقی میں کیا کردار عدا کر رہے ہوں گے آج سے ایک باقیہ ایک ترونوما ہوا جس کے اندر جو ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں جو ناظرین اپنے سکرین پر پوٹینجرز ایک تکتے ہیں کہ جس کے اندر ایک بچہ ہے جس کی عمر لندبک جو ہے وہ نو سال بتائی جاری ہے وہ ایک گوٹ ہے گوٹ کے ماں پر ایک ندی گزرتی ہے اس کے اندر وہ بچہ گر گیا بچہ گر گیا 10 گھنٹے وہ آپ تاریخ کوئی حفاظتی دیوار نہیں دیکھی وہاں پر کوئی موجود نہیں تھی حفاظتی دیوار ہو دیوار ہونی چاہیے نالے کے اطراف میں علی رضا سوال ہی بنتا ہے جب اس شہر کے بندیاتی نمائندے جو ہے وہ گٹر پر ڈھکن نہیں لگا پا رہے ہیں تو آپ سوال ان سے کریں کہ جو ہے وہ گٹر کے ڈھکن لگا پا رہے ہیں تو اس کے بعد ہم سوال کریں کہ آپ دیوار کیوں نہیں بنا رہے ہیں جب وہ گٹر کے ڈھکن ہی نہیں لگا پا رہے تو وہ دیوار کیا تعبیر کریں گے وہ اسائل کرو نا تو دونا ستم ہوا تو اس کے بعد جو ہے وہ سوان چیزیں ہمارے سامنے آئیں کہ جو ہے وہ کس طرح کام ہو رہے ہیں کس طرح لوگ کام کر رہے ہیں کس طرح جو ہے وہ لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دو بیٹھ رہے ہیں تو جو عوام ہیں وہ سوال کرتی ہے کہ ہم اور صرف جو ہے وہ ہمارے جتنے مکمران ہیں وہ کیا صرف جیسی والے کمروں کے لیے رہے ہیں اور کیا ان کے اوپر جب یہ اس طریقے کی آفات گذریں گی تو کیا جب ایکشن لیے جائے گا اور ہمارا علمیہ شروع سکر رہا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ تارک کازمی تارک کازمی ہمیں تفصیلات سے آگا کر رہے تھے ناظرین کے یہی صورتحال ہے کہ اب اللہ اللہ کر کے کہا جا رہا تھا کہ جی بلدیاتی انتخابات ہوں گے تو جو ہے وہ فوراں جو ہے وہ معاملہ حل ہوگا مگر بلدیاتی انتخابات بھی ہو چکے ہیں اور اس کے باوجود بھی یہ دیکھا جا رہا ہے کہ گٹر کے ڈھکنوں کے اندر نہ ہونے کی وجہ سلاشیں نکل رہی ہیں نالوں میں بچے ڈوب رہے ہیں ریسکی آپریشن کیا گیا سات گھنٹے بتایا گیا کہ اس سے زیادہ وقت گزرنے کے باوجود جو ہے وہ نہیں مل سکی بچے کو نہیں ڈھون پائے اس کے بعد اور آپریشن روکا ہے پھر صبح دوبارہ سے جو ہے اس کا آغاز کیا جائے گا تصور تو کریں کہ اس شہر میں ابھی تک گٹر کے ڈھکن کا مسئلہ اور نالوں پر حفاظتی جو دیوار لگتی ہے جو بیسک چیز ہے جس کے اندر کوئی راکٹ سائنس نہیں چاہیے کوئی اتنی بڑی ایسی تکنالوجی کی ضرورت نہیں ہے کہ کسی جگہ سے ہمیں فون کر کے کوئی کانون سازی کر کے منگوانی پڑے گی صرف حفاظتی دیوار لگانی ہے اس شہر کے اندر کیا کچھ کتنے لیول پر چل رہا ہے مافیاس کروڑوں روپے جو ہیں اس شہر سے اٹھا رہی ہیں ادھر پیسہ پہنچ رہا ہے اس شہریوں کے لیے جو بہتر سے بہتر اقدامات کم سے کم ہو سکتے ہیں وہ حفاظتی دیوار ہے وہ نہیں لگ پا رہی بلدیاتی ادھاروں سے اب کس سے سوال کیا جائے یہ ناکامی یہ شہری دیکھ رہے ہیں کہ شہر کے اندر بلدیاتی ادھاروں کی بدترین لائن پہ میں جوائن کیا ہے ڈی جی ریسکیو آپ نے میں جاؤں گا کہ ابھی تک ریسکیو آپریشن میں کیا چیزیں سامنے آئی ہیں بہت شکریہ جنب آپ نے تائم دیا آپریشن کتنے دیر تک جاری رہا بھی روک دیا گیا ہے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑھا ہے بہت شکریہ جی مجھے لائن پہ لینے کا ایک چلی یہ آپ کو پتا ہوگا آج جی کوئی ہمیں تقریبا کچھ بارہ بیس کے قریب ریسکی ڈبلونڈبل ٹو پہ کال ریسیو ہوئی تھی اور جہ جو واقعہ وہاں پہ ہماری تیم پہنچی تھی تو وہاں پہ جو بتایا کہ وہ 11 بجے کا یہ واقعہ ہے اور ایک سے ڈیڑ گھنٹہ ان کی اپنے مقامی لوگ پہ ایک بچہ تا پانچ سال کا جو وہ نالے میں جو گر 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 ان کو انہوں نے دوننے کی کوشش کی اور دیڑ گھنٹے کے بعد جب ان سے بچہ نہیں ملا تو پھر ان سے ڈبل ون ڈبل ٹو کے کال کر کے ہماری ٹیمز کو وہاں پر پلوایا گیا ٹھیک ہے تقریباً کوئی پونے ایک بچے سے لے کر ہماری آپریشن شروع ہوا اور مغرب تک یہ جاری رہا اور اس میں کیونکہ فلو بہت زیادہ تھا ملچے پانی کا آپ کو پتہ ہے بڑا نالا ہے اور اس میں بے تہاشا کچھرا بھی تھا اور جس کی وجہ سے ہمیں بالکل مشکلات اس وقت ہوئیں لیکن ہم نے آپریشن اپنا جاری رکھا اس کے ساتھ جو ڈی ایم سی تھی انہوں نے ہمیں بڑا ہلپ آؤٹ کیا ماہاں پر ہی بھی مشین بھی بھی مانگوائی اسیسٹنٹ کمیشنرز بھی وہاں پر موجود تھے بچے کی تلاش آپ سمجھے کہ مگرک تب ہم نے کی لیکن کیونکہ اس کے بعد پر رات ہو گئی تھی لیکن گاڑیاں تھی جو اس نالے کو ساپ کر لیتے اور صبح انشاءاللہ دوبارہ ہم اس آپریشن کو شروع کریں گے مشکلات کیا رہی ہیں بتائے جا رہا ہے کہ وہاں کچھرا کے بھی ڈھیر لگے ہوئے تھے کس طرح کی مشکلات کا ساندھنا رسکی آپریشن کو کرنا کیونکہ ٹائم بہت لگ رہا ہے بچے آپ تک نہیں ملائے تو یقینی طور پر میں آپ کے ایک چیز بتا دوں یہ اسی طرح کا ایک واقعہ تقریباً میں ایکزیک ٹائم تو مجھے آر نہیں ہے لیکن کوئی چار سے پانچ مہینے پہلے بھی بلشن اقبال دو لوگ تھے جو اس وقت وہاں پر ڈوب گئے تھے اور ہمیں پھر کال آئی تھی اور رسکی آپریشن ہم نے کیا لیکن وہ دوسرے دن سوراب گوٹ سے جا کر کہ پانی کا فلو بہت زیادہ ہے اس میں بہت زیادہ ہے پانی کا فلو اور وہ اس کو بھا کر سوراب گوٹ سے پھر ہم نے ان کی ڈیڈ باڈی ملی گئے تو اب ہم نے آج کر دن تو وہاں پر کیا لیکن میں نے آپ کو بار بار کے لئے فلو اتنا زیادہ ہے تو کل ہم اس کو پھر اور زیادہ ہم اپنا اس کو ایکسٹینڈ کریں گے آپریشن کو اور اس نالے کی پھر ظاہری بات آپ نے دیکھا ہے نالب بہت بڑا ہے اور کوشش کریں گے کہ اس کو ہم اور آگے لے جائیں لیکن کوشش یہی ہے کہ بچے کی جو لاش ہے اس کو ہم پرپلی وہاں سے فائنڈ آؤٹ کر سکیں بہت شکریہ حابی صاحب ہمیں ٹیل فون لائن پر جوائن کرنے کے لئے حابی صاحب بتا رہے تھے کہ جی اتنے گھنٹے سے آپریشن جو ہے وہ جھاری رہا مگر ابھی تک جو ہے باڈی نہیں ملی ہے اور نہ جانے ناظرین کب تک یہ بچوں کی لاشیں ہم نکالتے رہیں گے ان نالوں اور گھٹروں سے یہ میٹرپولٹن سٹی ہے سوچیں تو جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ میٹرپولٹن سٹی ہے اور یہ تمام دعوے میں باہر پار اس لئے ریکال کر دیتا ہوں کہ یہ دعوے ہیں ایک شہری یہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے حکمران ہے ہمارے اور یہ باتیں کی جاتی ہیں بڑے بڑے فورم پہ اور حال دیکھیں کہ گھٹر اور نالے کے جو معاملات ہیں وہ سیدھے نہیں ہو پارے ناظرین وقت ہوا ہے بریک کا بریک پہ جا رہے ہیں پھر حاضر ہوتے ہیں ایک پولس کے حوالے سے ایک بہت اہم سٹوری ہے وہ آپ سے شیئر کریں گے تھوڑی دیر کے اندر ہم واپس آتے ہیں